جب تک لائی رہے گی افغانی سوجر مرے گا امریکی مرے گا الزام پاکستان پہ آئے گا ہم لڑتے رہیں گے ان کے مفاد نہیں یہ بات امریکنز کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی دیکھیں امریکہ کو ہندوستان کی اشد ضرورت ہے چین کے خلاف بگ گیم جو ہے لیکن یہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے ٹرمپ نے ان سے کہا کہ فوجے بھیجو افغانستان وہ تیار نہیں ہیں انڈینز جو ہیں انڈوستان کو جس طرح جتنی اچھی طرح ہم جانتے ہیں وہ امریکن نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان جائیں گے آپ ذرا ان کو ٹائم دیں ان کے بھی جب انگلیاں جلیں گی انڈوستان سے ڈیل کرتے ہوئے پھر ان کو پتا لگے گا لیکن اس وقت وہ انڈوستان کو لمبی ڈیل دے رہے ہیں کیونکہ ان کو انڈوستان چاہتے ہیں کہ انڈوستان مل کے چین کی مخالفت کرے ان کے لئے اور وہ نہیں کرے گا ہمیں پتا ہے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس سے سیچویشن میں نہیں دالے گا کہ انڈوستان کو نقصان ہو اور انڈوستان کو یہ یاد ہے بہت اچھی طرح یاد ہے بھولے نہیں ہے کہ انیس سو پاسٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا چینیوں کے ہاتھ جو جنگ ہوئی تھی تو وہ ابھی تک نہیں بھولے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اچھا میں ایک اور چیز یہ سوال میں عام طور پر نہیں پوچھتا کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا جواب جو ہے مطلب اس طریقے سے یہ سوال بھی فریز نہیں کیا جاتا لیکن یہ ہمارے پبلک میں بڑا انٹریس پہ ہے اگر کوئی خدا نہ خاصہ جنگ ہوتی ہے کوئی چھڑتی ہے کوئی ایسی بات کانفلکٹ کے لیول پہ آتی ہے افغانستان میں جو فورن فورسز ہیں امریکہ ہے تو چین اور روس جو ہے ایک انپریشن ہے کہ ہمیں وہ کہاں تک کی سپورٹ دیں گے کہ ہمارے لئے جنگ لڑیں گے کہاں تک جائیں گے یعنی how much can we rely on our relationship with China or our nascent ابھی growing relationship with Russia پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ اس حد تک بات نہیں جائے گی نہیں وہ تو نہیں جائے گی اس کی وجہ اس کی بہت اس کی جو وجوات ہیں وہ میں آپ کو کر دوں سب سے بڑی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہم امریکہ جو ہے اس کو ہماری اشد ضرورت ہے افغانستان میں اس کی جو objectiveز ہیں یا جو ان کی جو ان کی جو فاج وہاں present ہے اس کو sustain کرنا ہی پاکستان کی طرح ہو سکتا ہے اور کس کی اور کوئی اور طریقہ نہیں ان کے پاس یہ جس کو یہ جی لگ کہتے ہیں یہ گراؤنڈ لائنز آف کمیونکیشن یا آئر لائن آف کمیونکیشن یہ کروشل ہے نمبر وان نمبر ٹو ہماری جو human انٹیلیجنس کے بیسس پر جو یہ آپ پرےٹ کرتے ہیں وہ انڈیسپنسیبل ہے اس کے الابہ ان کے پاس دیا بلائنڈ ٹھیک ہے الیکٹرونک سرویلنس ہے یہ ہے بھوٹس بھوٹس ان کے پاس نہیں ہے یا اس طرح سے جو لگا رہے ہیں امریکہ اس پر مخالفت ان کی مخالفت انہوں نے کی ہے ہمیں اگر بیجٹری سپورٹ کی ضرورت ہو تو چین ہماری مدد کر سکتے ہیں نہ صرف چین اور بھی ممالک ہیں جو ہم جو ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی ڈسپریٹ سیچویشن نہیں ہے وہ اچھا ویڈی کوکلی بیرس ایک اور پوائنٹ ہے بہت اہم کیا وجہ ہے دیکھیں افغانستان میں افغان سولجرز مارے جا رہے ہیں امریکن سولجرز مارے جا رہے ہیں پاکستانی سولجرز اس جنگ میں بھی مر رہے ہیں بورڈر پہ نیو نیٹورک کے حسام آباد سٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو میں ہوں احمد قریشی ہماری پاکستان کی جو پولٹکس ہے وہ تو چلی رہی ہے لیکن آج کے پروگرام میں تھوڑی سی ہم نے اپنی فورن پولیسی پہ نظر ڈالنی ہے بہت ساری امپورٹن چیزیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں اور وہ اثر انداز ہو رہی ہیں ہماری ڈومیسٹک سیچوئیشن کے اوپر بھی اور سر فہرست اس میں جو ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں میں کہانی دھوراؤں گا نہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مہمان جو اس وقت جو آج کیوں اہم ہے یہ سیگمنٹ جو میں اس وقت کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ میرے مہمان جو ہیں میرے ساتھ وہ پاکستان کے ایک نامور سفارتکار ہیں جنہوں نے براہ راست انٹرنیشنل فورمز پر امریکہ کے ساتھ ڈیل کیا ہے ان کا پریشر دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ امریکہ جب اپنا ایجنڈا نافذ کرنے پہ آتا ہے تو وہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کو اور پریشر کس طرح وہ ڈالتے ہیں ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہیں اقام متحدہ جنیوہ میں تین ایسے موقع تھے جہاں پہ ایمبیسیڈر زمیر اکرم نے براہ راست امریکن پریشر کو فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے اور ٹیسٹ کیا ہے ایک نیوکلیر ایشو کی اوپر دوسرا جو ہے وہ ایک ریزولوشن تھا ڈرونز کے حوالے سے اس پہ ایمبیسیڈر زمیر اکرم نے دنیا کے ممالک کو اکھٹا کیا اس ریزولوشن کے سپورٹ میں اور اس وقت بھی ایمبیسیڈر صاحب نے امریکی پریشر براہ راست خود لیا اور دیکھا بھی اور تیسرا جو تھا وہ ایک ریزولوشن تھا اسلاموفوبیا اور ڈیفرمیشن آف ریلیجنز جو اسلام مذہب کے خلاف کچھ ڈاکیمنٹریز اور فلمز اور کارٹونز بنای جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ایمبیسیڈر صاحب نے ایک ریزولوشن بقاعدہ لیڈ کیا اسے سپانسر کیا اور اکھٹا کیا دنیا کے ممالک کو اس کے لیے اس میں بھی امریکہ کا پریشر آپ نے براہ راست لیا تو اس لیے آپ کا بڑا تجربہ ہے امریکیوں کے ساتھ کام کرنے کا تو ایمبیسیڈر صاحب سب سے پہلے جو ہے اس وقتی جو پریشر ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ یور ایسیسمنٹ یور ایسیسمنٹ رائن ناؤ ایک بڑی کی پوائنٹ کے اوپر جو مجھے بہت چیز بڑی خوبصورت لگی ہماری کابینہ ہماری گورنمنٹ میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی کابینٹ کی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرم سٹینڈ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس پہ تو ہم لے رہے ہیں لیکن وی وی ویل ناٹ اوور ری ایکٹ وی ویل گیو ریسپانسز ہم بڑے کالم بڑے سوچے سمجھے طریقے سے جواب دیں گے آپ کا کیا ریاکش ہوتا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ دیکھا میرے خیال میں یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرم صاحب کی پرسنیلٹی سے تو سب واقف ہیں اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں ان کا جو انداز ہے اس انداز سے کوئی سیریس گفتگو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہ بلکل صحیح ہم نے کیا کہ اس انداز سے ہم نے ان کا جواب نہیں دیا اور بڑے مچور طریقے سے ہم نے اس کو اسیس کیا ہے اور جو بھی ہمارے جو فیصلے ہیں آپ کو ہم نے سب جانتے ہیں کہ ہم امریکہ سے انگیج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو مفادات ہیں ہمارے جو سیکیورٹی کی انٹریسٹ ہیں اس پر کوئی کوئی کمپرماز نہیں ہو سکتا ہے دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ ہم اپنے لئے لڑ رہے ہیں امریکہ کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں اگر اس میں امریکہ کا فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جیسے آپ نے کہا امریکہ کے طرف سے جو دباہ ہم پر پڑھ رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے وہ ہمیں acceptable نہیں ہے اور یہ میں آپ نے جو انسٹنسز کا جو حوالہ دیا اس کے ایکسپیرینس کی بیسیس پہ آپ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکن جو ہیں وہ آپ کو ریسپیکٹ کریں گے اگر آپ ان کو ریفیو سٹینڈ اپ اگر آپ فرم پوزیشن لے پرنسپل پوزیشن لے فرم پوزیشن لے اگر آپ ان کی بلینگ کے اندر آجاتے ہیں وہ ریفیو اچھا ایک کی پوائنٹ اس وقت جو دیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے مختلف سرکلز میں اسپیشلی میڈیا میں کیونکہ جو انفرم سرکلز ہیں ان کو پتا ہے کہ معاملات کو کیسے سمالنا ہے لیکن جو میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پبلک رائے آم آجاتی ہے بیچ میں جذبات کا بھی انصر آتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس میں ایک کی پوائنٹ جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ہم بلکل ڈسنگ جو جائیں امریکہ سے اور بلکل ختم ہو جائیں اس چیز سے اور ان سے دوری اختیار کر لیں جو دوسرا ویو پوائنٹ ہے جس میں ایک صحافی ہونے کے ناتے اور ایک ریسرچ ہونے کے ناتے میں بھی ایک ویو رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ امریکہ بہرحال ایک بڑا ملک ہے میرے جو ویو ہے وہ ایک پرگمیٹک ویو ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یا بین الاقوامی سیاست جو ہے اس پہ کوئی مستقل دوست یا مستقل دشمن نہیں ہوتا کچھ سال پہلے امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی سی آج ہمارے اختلافات ہیں تو ہمیں اپنے مفادات کو دیکھ نا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ امریکہ جو ہے وہ ایک گلوبل پاور ہے اور اس کے ساتھ دشمنی مولنا کوئی اکلمندی کی چیز نہیں ہے ہمیں جو چیز پر ہمیں فرم رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے انٹریسٹ پر ہم کمپرمائز پریشر آیا ہم نہ صرف امریکہ سے بٹ اس کے عامی جو ہیں انہوں نے بھی کتنا پریشر دالا ہم نے اس پر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم ہماری سلامتی کے جو انڈر انڈرلائنگ جو بیسس ہے وہ وہی ہے نیوکلئر ڈیٹیرنس جو ہمارا ہے تو یہ ایک ہمارا نیشنل انٹریسٹ ہے اسی طرح سے افغانستان میں جو حالات ہیں ہمارا نیشنل انٹریسٹ وہاں بھی ہے اور اس پر بھی ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری جو بورڈر ہے اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے دو اس وقت جو حالات ہیں ایسٹرن بورڈر پر ہمارے اختلافات ہیں اندستان کے ساتھ اندستان اور افغانستان مل کے ہمارے خلاف یہ دہشت گردی کو چڑھا رہے ہیں ہمارے دہشت گرد ہم لے ہوتے ہیں ہمارے ملک تو ہم اس سے پیچھ نہیں ہر سکتے اچھا میں ڈborn ڈ اکڈ ڈ کار ڈ pat